ہائے گائز اسلام علیکم ویلکم بیک اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں جی تو آج میں آپ کے ساتھ دودھ کی سوائیوں کی رسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے بچوں کو بڑوں کو سب کو دودھ کی سوائیاں پسند بھی بہت زیادہ آتی ہیں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کون کون سے انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم میں نے یہاں پڑی ہیں سوائیاں اور یہ لیے ہیں بادام اور ڈبل کریم چاہیے ہوگی اور پستے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ملک 2kg ملک ہے یہ اور یہاں پڑی ہیں بادام ان کو میں نے پانی میں بھکو لیا ہے اور شوگر چاہیے ہوگی اور الائچی پاورڈر چاہیے ہوگا اور 3 سے 4 ہمیں ثابت الائچی بھی چاہیے ہوگی چلیں اب ہم اس کو بنا دیں اور اب ہمیں ایک پین میں ملک اٹ کریں گے یہ 2kg ملک یوز کر رہی ہوں میں اور 7 میں ہم اس میں 1kg الائچی پاورڈر اٹ کر دیں گے اور 3 الائچی ہم اس میں ثابت اٹ کریں گے اور ملک کو لو فلم پر بائل کرنا ہے اتنا بائل کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا گھڑا ہو جائے اور جب گھڑا ہوگا تو تھوڑا سا اس کا کلر بھی چینج ہوگا اور ہم 5 خجور لیں گے خجور آپ نے ڈرائیوہ لے لینے ہیں میرے پاس ڈرائیوہ لینے ہی ہیں میں یہ والے یوز کر رہی ہوں تو آپ ڈرائیوہ لے لیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور ہم خجور کی کٹنگ کر کے ان کو فرائی کریں گے آپ ثابت بھی خجور اس میں ڈال سکتی ہیں اس کی گھوٹھلی نکال لیں اور ساتھ میں ہی ہم سوئیوں کو بھی فرائی کر لیں گے اور ملک کے اندر ان دونوں چیزوں کو ڈال دیں گے ملک میں ڈالنے کے بعد ہم سوئیوں کو زیادہ نہیں پکائیں گے ان سوئیوں کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تقریباً 5 سے 6 منٹ میں سوئیاں تیار ہو جاتی ہیں گل جاتی ہیں ملک کو ہم نے پہلے سے ہی زیادہ بوائل کیا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بعد میں سوئیاں ڈالنے کے بعد بہت ہی کم ٹائمیں تیار ہو جاتی ہیں اور اب ہم ڈیڑھ کپ اس میں چینی ڈالیں گے ان سوئیوں کو تھوڑا سا پتلا ہی رکھیں گے کیونکہ یہ سوئیاں پکنے کے بعد تھنڈی ہو جائیں تو یہ دودھ کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں جس سے یہ کافی کاری ہو جاتی ہیں اب ہم سوئیوں میں بادام ڈالیں گے بادام کو گرم پانی میں بھکو کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد اس کا چھرکہ ڈال لیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈبل کریم ایٹ کریں گے ڈبل کریم ہم نے اینڈ میں ڈال لی ہے جب سوئیاں ہماری تقریباً تیار ہو جائیں تب ہم نے ڈبل کریم اس میں ایٹ کرنی ہے اور ہم ان سوئیاں کو تھوڑا پتلہ ہی رکھیں گے کیونکہ یہ سوئیاں پکنے کے بعد تھنڈی ہو جائیں تو یہ دودھ کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کافی کاری ہو جاتی ہیں بس یہ کہ سوئیاں بناتے ہوئے ان چھوٹ چھوٹی باتوں کا دھیان رکھیں تو سوئیاں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور جو ہمارے خاص تہوار ہوتے ہیں جیسے چھوٹی اید بڑی اید اور شب برات پر تو یہ لازمی بنای جاتی ہیں جن کو بچے بڑے دونوں بہت شوک سے کھاتے ہیں تقریباً سب کو ہی سوئیاں بنانا آتی ہیں اور بنانا بھی بہت آسان ہے لیکن کچھ لوگوں کو سوئیاں بنانا نہیں آتی ہیں جیسے جو لوگ نیو کوکنگ سیکھ رہے ہیں ان کو نہیں آتی ہیں یا پھر ینگ بچے ہیں ان کو بھی سوئیاں بنانا نہیں آتی ہیں تو ان کے لئے میں نے یہ ریسپی شیئر کی ہے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی اور آپ سب بھی مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے سے زیادہ کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں تھنکس فور ووچنگ ٹیک کیئر بے بے اللہ حافظ موسیقی